ہم جب بھی کسی بہت سفل انسان کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات بول کے اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے دوستو اس کی سفلتہ میں اس کی قسمت کا کیا رول ہے مجھے نہیں پتا لیکن ایک سیکرٹ ہے اگر وہ سیکرٹ ہم نے جان لیا تو ہم بھی جرور کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں کسی بھی انسان کو سفل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک عادت کا رول ہوتا ہے اگر کوئی بہت پیسہ کمارا ہے تو وہ اس کی عادت کی وجہ سے کمارا ہے اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کمارا ہے تو وہ اپنی عادت کی وجہ سے نہیں کمارا ہے اگر کوئی بچہ 95% لے کے آرہا ہے تو اس کی عادت کی وجہ سے لے کے آرہا ہے اگر کوئی بچہ صرف پاسنگ مارک لے کے آرہا ہے تو اس کی عادت کی وجہ سے لے کے آرہا ہے اگر کوئی انسان continuously لاکھوں روپے کمارا ہے تو اس کی عادت کی وجہ سے کمارا ہے اور اگر کوئی نہیں کمارا ہے تو صرف اس کی عادت کی وجہ سے نہیں کمارا ہے ایک بہت اچھی لائن ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کریے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو وہ کام کریے جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا جیسے صبح اٹھنا آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا پھر بھی آپ اٹھئے بکس ریڈ کرنا آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ بکس ریڈ کریے کسی سے ملنا آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا پھر بھی آپ کو ملنا پڑے گا ایک سفل انسان یہی ساری چیزیں کر کے سفل ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک سفل انسان صرف اتنا ہی سوچ لیتا ہے کہ یار میرے کو یہ اچھا نہیں لگتا اس لیے میں یہ نہیں کرتا ایک سفل انسان کو تو اچھا لگ رہا ہوگا اس لیے وہ کر رہا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک سفل انسان جو یہ کام کر رہا ہے اس کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا پھر بھی وہ کرتا ہے تو آپ کو بھی جو اچھا نہیں لگتا وہ کرنا چاہیے اس ویڈیو کے اندر چار عادتیں بتاؤں گا اگر آپ نے ڈبلپ کر لی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ سفل ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اندر اگر اچھی عادت ہے تو اس نے جان بوجھ کے ڈالی ہے اگر آپ اچھی عادت کو جان بوجھ کے نہیں ڈالیں گے تو انجانے کے اندر بری عادت آپ کو لگ جائے گی کیونکہ بری عادت اپنے آپ لگ جاتی ہے اچھی عادت کو لگانا پڑتا ہے چار عادتیں بتاؤں گا اگر آپ نے ڈبلپ کر لی تو سفلتا سے کوئی نہیں روک سکتا بڑی سمپل سمپل چار ہیبٹ ہیں جس کو آپ کو ڈبلپ کرنا چاہیے پہلی ہیبٹ ہے دوستو جلدی اٹھنا اس دنیا میں جتنے بھی سفل انسان ہے وہ سورج اگنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں یعنی کہ وہ سورج کو اگتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی بھی سفل انسان ہے وہ ہمیشہ سنرائز دیکھتا ہے تو اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو پہلی عادت ڈالیے کہ جلدی اٹھنا ہے وہ آپ اپنے اب سے پانچ بجے کا چھ بجے کا آپ سے ڈبل بنا سکتے ہیں اور دوسری عادت ڈالی ہے دوستو اٹ لیسٹ آپ کو تیس منٹ بکس ریڈ کرنی ہے اگر آپ جیون میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشن لینی پڑے گی تو تیس یا پینٹیس منٹ روز آپ بکس ریڈ کریے تیسری عادت ہے دوستو جو سب سے جروری ہے اور وہ ہے ٹارگٹ سٹ کرنا آپ جیون میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس مہینے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویک میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس پرکار کا ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا پورا دن آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوگا تو اپنا پورا دن آپ ویسٹ کر دیں گے اور کوئی بھی کام آپ کے دماغ میں آئے گا آپ سوچیں گے کل کروں گا میں تو تین عادتیں ہوگی چوتھی عادت بڑی جروری ہے اور وہ ہر ویڈیو کے اندر ہر ٹوپک میں بولتا ہوں اور وہ ہے کنسیسٹنسی کنسیسٹنسی ایک عادت ہے اور اس کو ڈبلپ کرنا پڑے گا دوستو کوئی بھی اچھی عادت آپ اگلے ایک مہینے میں بنا سکتے ہیں اگر آپ جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں تو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے اور عادت تب ہی پڑے گی åtیں گے اور اگر آپ نے سوچا کہ میں صوبے پانچ بجے اٹھوں گا اور اگر نہیں اٹھا تو میں کسی کو سو روپے دوں گا یہ کسی کو بول کے سو جاؤں تو آپ جرور اٹھیں گے پہلے دن نہیں اٹھیں گے تو دوسرے دن آپ جرور اٹھیں گے جب تک آپ کی لائف میں کوئی پنیشمنٹ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کی لائف میں کوئی ڈیسیپلین نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کسی بھی کام کو نہیں کر سکتے کسی بھی عادت کو اور خود کو پنیس کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس عادت کو بنا سکتے ہیں تو دوستو یہ چار عادتیں اگر آپ نے جیون میں لاغو کر لی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے جتنے بھی سفل انسان ہیں ان کی لائف میں انہوں نے یہ جان بجھ کے عادتیں ڈالی تھی آپ بھی ڈالی جیے آپ بھی سفل ہو جائیں گے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا چینل پہ پہلی بار ہے چینل سبسکریب جرور کرنا ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ادھر thank you so much